نمسکر سوگت آپ سبی کا ہمارے خاص کارکٹرم میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکران اتراخنٹ میں موسم کا مجاز ایک بار پھر سے بدل گیا ہے پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں کے دارناتھ بدرناتھ اترکاشوی سمیت انے جگہوں پر بارش ہونے کے ساتھ ہی میدانی علاقوں میں شیط لہر چلنے لگی ہے تو وقی اس بیچ ہماری ٹیم بابا کے دارناتھ اور بابا بدرناتھ کے درشن کرنے کے لیے پہنچی حالانکہ شیط کال کے لیے قیدارناتھ ہام کے کپاٹ بند ہو چکے ہیں جبکہ بدرناتھ ہام کے کپاٹ بند ہونے ہیں اس سے پہلے چینل ہیڈ براج موہن سنگھ رگوونشی نے ان کی اگوائی میں خباری ٹیم نے دونوں کی دھاموں کا دورہ کیا اور درشن پوجن کیا ساتھ ہی بدرناتھ کے دارناتھ مندر کے ٹرسٹ صدر سے اپندت فاسکر جیسے ایک خاص بات چیت کی تو چلیے براج موہن سنگھ رگوونشی کے ساتھ آپ پھر درشن کیجئے بابا بدرناتھ اور بابا کے دارناتھ کے سادھنا سموہ کی ٹیم بدرناتھ اور کے دارناتھ کے درشن پر نکلی چینل ہیڈ براج موہن سنگھ کی اگوائی میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بدرناتھ اور کے دارناتھ کی یاترہ پر تو ہماری بدرناتھ اور کے دارناتھ کی یاترہ بس پرارم ہونے والی ہے ہم ہیلی پیٹ پر بہت چکے ہیں اور جلدی ہم یہاں سے اڑان بھاریں گے اور جس پرکار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدھرنی موڈی جی نے 2014 کے بعد سے ایک شروعات کی تھی بدرناتھ کے دارناتھ یاترہوں کی اس ورش بھی آدھرنی یوگی آدھتناتھ جی بھی یہاں پر اپنی یاترہ کرنے آئے تھے اتراخن میں جس میں انہوں نے بدرناتھوں کے دارناتھ دونوں کے درشن کیے تھے اور آج اسی سندھر میں 15 تاریخ سے پہلے کپاٹ بند ہونے سے پہلے ہماری بھی ایک شروعات ہے اور آج ہم بھی اس یاترہ کو کور کریں گے سادنا چینل کی طرف سے آپ سبھی درشکور سے ہم اتنا انروتھ کریں گے کہ ہمیں اس پر اپنا اشترواد بنائیں اور یہ یاترہ سفلو اس کے لئے ہم پر اپنی وشیس پردان کریں بیسے تو چار دھام یاترہ پر جانے والوں کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی بدرناتھ اور کیدارناتھ کے درشن کرنے والے بھکتوں کی بھی کبھی کوئی کمی نہیں رہی لیکن 2014 میں نریندر موڈی کے پردان منتری بننے کے بعد اتراخنڈ کا تیزی سے وکاس ہوا چار دھام یاترہ کے لئے all weather road بنی ساتھ ہی کیدارناتھ کے درشن کے لئے ہر بار پردان منتری نریندر موڈی جاتے ہیں ایسے میں کیدارناتھ کا تیزی سے وکاس بھی ہوا ساتھنا سمو کی ٹیم پہلے بدرناتھ دھام پہنچی بدرناتھ دھام کے کپاٹ کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے لیکن بھکتوں کا تانتہ یہاں لگاتار لگا ہوا ہے چینل ہیڈ برج موہن سنگھ رگوانشی نے بدرناتھ دھام آئے شردھالو سے بات چیت کی تو ہم لوگ بدرناتھ مندر کے گرم پاس پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس جلدی ہم آپ کو درشن کرائیں گے مندر میں اور اپنے درشکوں کو سیدھا اگر ہمیں سمبھ ہو پایا تو ہم اپنے درشکوں کو سیدھا لائی پرسارن سیدھے دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بدرناتھ مندر کے ٹھیک سامنے کھڑا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے لوگ کی بھیڑ یہاں پہ ہیں میں بولوں میں اپنے سیوگی سے کرپے پوری بھیڑ کو دکھائیں جس طرح سے جو شردھالو ہیں یہاں پہ وہ کتنی سنکھیا میں یہاں پہ موجود ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں یہاں ہیرو ڈگری سے بھی کم یہاں پہ ٹیمپریچر ہے اور لگتار اتنی ٹھانڈ ہونے کے باوجود جس پرکار سے یہاں پہ بدرناتھ دھام پہ آئے شردھالوں کی جو بھیڑ پڑھتی جا رہی ہے اور میں یہ آپ سے ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ حالی میں ابھی یوگیت اتنات بھی یہاں پہ آئے تھے اور درشن کر کے گئے تھے کہیں نہ کہیں راجنیتاؤں کا اثر تو پڑھتا ہی ہے لیکن عام جنتہ جس پرکار سے ایک شردھالو گروپ میں بدرناتھ دھام میں اپنا کہیں نہ کہیں جو سنکھیا پڑھتی جا رہی ہے وہ پتاتی ہے کہ یہ دھام کتنا پویتر ہے اور لوگوں میں آستہ جو آستہ یہاں کے پرتی ہے وہ کتنی لگتار بڑھ رہی ہے یہاں پہ بزرگ ہو چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ سریہاں ہو یا پورا پریوار ہو پورا ختم یہاں دکھ رہا ہے کہ وہ سب آ چکے لوگ یہاں پہ اور بابا بدرناتھ جی کے درشن کی ہیں میں پھر سے ایک بار اپنے سیوگیت سے بولوں گا کہ کرپیا ایک بار پورا یہ view دکھائیں ہاں پہ ہمارے درشکوں کو یہ بدرناتھ آپ جو لوگ جو درشک ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سادنا ٹی وی کے سبی درشکوں کو یہاں بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ پورا آپ اس کو سجی پرسارانوں بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی شلوں کے بعد اور یہ پورا جو درشک ہے یہ اپنے آپ میں دیو ہے آپ بدرناتھ ہام کے درشن کر رہے ہیں سادنا ٹی وی کے مادیم سے بدرناتھ بھارتی راجے اتراکھنٹ کے چمولی جنپد میں الک نندہ ندی کے تٹ پر اسثیت ایک ہندو مندیر ہے یہ ہندو دیوتا وشنو کو سمرپیت ہے اور یہ اس تھان اس دھرم میں ورنیت سروادھک پویتری اس تھانوں چار دھاموں میں سے ایک ہے بدرناتھ دھام کی مہتتہ یہاں کے پنڈیتوں نے بتائی بھگوان جی کے آشیرواز سے بہت بہترین درشن ہمارے ہوئے اور درشن کے اوپرانتھ ہم سیدھے باتشیت کریں گے پنڈی سے پنڈی جی ایک توپ شب نام اپنا بتائیں اور آپ یہاں کس پت پر ہیں اور بدرناتھ دھام کے وششتاؤں کی بارے میں ہمارے درشن کو بتائیں میرا نام پنڈیت بھاسکر ڈیمری شردشت سری بدرناتھ کے دانہ ٹیمپل کری میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ کپاٹ بند ہونے کا سمائے آگیا کافی تھنڈ بھی کافی آگی یہاں پہ اور جس حساب تو یہاں پہ آدمیوں کا استارہ اور بھگوان بدری بشال کے پرتی جیسی ان کی آستہ اور جیسی ان کی شادہ ہے اس کے شامنے سب چیز بیارتھل ایسا مجھے لگ رہا کہ تھنڈی بھی بہت زیادہ ہے تب بھی لوگ لائن پہ کھڑے صبح تین بجے سے اور آپ کے شامنے آپ کے مندر کے آف پاس سبھی دیکھوں کی بھیڑ کی اس طرح یہاں پہ ایک سوال خاص طور سم پوچھنا جاتے ہیں میں اپنے سیوگی سے بولوں کرپیا ایک view جو ہے وہ پورے یہاں کا دکھا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ کام بھی چل رہا ہے اور یہ بھاوی روپ سے یہ جو دھام ہے اس کا جو پورا جیرودھار جو خاص طور سم کہیں جو اس کو نرمان جو اس کا پوری اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور شدھالو اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھرنی پردھان منتری جی کے ویزٹ کے بات سے اور آدھرنی یوگیا دیترانت جی کے ان کی خود کی سوچ اور ورطمان مطر اتراغھن کے جو مکہ منتری پوشکر سنگھ ڈھامی ان کے کہیں نہ کہیں ان کے نیجی ان کے ایک ان کے انٹریسٹ لینے سے یہاں پر بہت سارے یہاں پہ کام اچھے سے ہو رہے پاڑی جی یہ جو پورا کنسٹرکشن چل رہا ہے کیا ہے اور یہ آگے اس کے کیا شروع ملنے والا ہے دیکھو بھارت کہ یہ سوچی پردھان منتری آدھرنی نرند بھائی مہدی جی اور ہمارے اتراغھن کے مانینی مکہ منتری شیری بھوسکر سنگھ ڈھامی جی کا جو جو ان کا جو ان کا بشواش اور جو بھوشیا کے پرتی جو ان کا چندتن ہے جس حساب سے یہاں پہ ماسٹر پران جو آج کی ریٹ میں ہی جو ہے ہزاروں سردھالی یادت یہ پرتی دن یہاں پہ آ رہے تو اس دشترکورتے بھوشیا میں لگ بھگ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے پرتی دن یہاں پہ ایک ڈیڑھ لاکھ ڈیٹھی آتی یہاں پہ درسان کریں گے ان کی شوویدہ کو لے کے یہ ماسٹر پران کا بھویا روپ تیار کیا اس کے لئے میں بدینہ ٹیمپل کمیٹی کے اور یہاں پہ پیجاری سنگھ جی تاویی ڈیمی دھار میں کیندی پنچی ہے حق کا کبھداری ہے ان کی طرف سے مانینی ہے پردھان منتری اور دیش کے جو لوگ پریاں بھوشیا میں جیز نے اپنی اچھی ایک سوی بنائی ہے آدھرنی ہے نران بھائی مودی جی اور پردیش کے مکہ منتری سری پوشکردین تحمی جی کا ایک بار آبار بیٹی کرنا چاہتا ہوں جن کے کارل یہ یود دستر پر یہ ماسٹر پران کو کیا جا بدرینہ دھام الکناندہ ندی کے ترس پرستیت ہے یہاں آنے والے بھکت ماہ الکناندہ کے درشن پوجن بھی کرتے ہیں یہ الکناندہ ندی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیڑھے میں بھولوں کے ایک بار گنگا ندی کے درشن جروع پرائے ہمارے درشن کو بڑی پویتر ندی کہیں جاتی ہے یہ اور مجھے لگتا ہے کہ سوابھاگ والوں کو یہ افسر ملتا ہے جب وہ اس ندی کے درشن کر پائے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس ندی کے ساکشات پرست بھی کر سکیں یہ ہماری کوشش ہوگی اور یہ الکناندہ ندی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم بہت جلدی آپ کو درشن اپدردھام جی کے کروائیں گے مجھے اور ہماری ٹیم کو یہ سوابھاگ یہ ملا کہ ہم الکناندہ ندی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پویتر ندی ہے جو ماں گنگا کے ساتھ آگے سواب ہوتی سمرکت ہوتی ہے اور یہی ماں گنگا بھی اس کو ہم کہلاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پورے دیش کے برمبر کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ سوابھاگ نہیں ملتا جب ہم خاص طور سے پویتر ندیوں کا ہم درشن کر پاتے ہیں اور الگ نندہ ایک ایسی ندی ہے جس کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا اس کو میں فرش کر رہا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سیدھا یہ برپ روما یہ جو جل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پویتر ندی کا صرف ایک چھوٹا سا وہ ہے لیکن میرے ہاتھ اس میں کاپ رہے اتنا زیادہ یہ پوری طریقے سے یہ تھنڈی ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ اس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہمارے چھونے میں بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کا رنگ کیا ہو گیا ہے لیکن میں اپنے درشکوں سے بس اتنا بدانا چاہتا ہوں گا دھرم اور خاص صور سے ہندو تو دھرم اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ان ندیوں کا لے کیا گیا ہے ویدوں میں بھی لے کیا گیا ہے اور یہ ندی اپنے آپ میں اس دیش کی پویت ندیوں میں سے ایک ہے بدرینات مندر میں ہندو دھرم کے دیوتا وشنو کے ایک روپ بدری نارائن کی پوجہ ہوتی ہے یہاں ان کی ایک میٹر لنبی شالی گرام سے نرمیت مورتی ہے جس کے بارے میں مانتا ہے کہ اسے آدھ شنکرہ چارے نے آٹھویں شتابدی میں نارت کن سے نکال کر اسٹھاپیت کیا تھا تو ہم لوگ کے درشن بہت ہی بھاوی روپ سے بدرینات دھام کے ہو چکے ہیں اب ہم لوگ کیدارنات دھام کے درشن کے لیے یہاں سے تاری کرنے جا رہے ہیں کچھ ہی پلوں میں ہمارا چوپر روڑے گا اور پھر ہم لوگ سیدھے کیدارنات دھام جائیں گے کیدارنات مندر بھارت کے اتراخن راج کے رودر پریاغ زلے میں استھر ہندووں کا پرسید مندر ہے اتراخن میں ہمارے پروت کی گود میں کیدارنات مندر بارہا جیوتر لنگوں میں سملت ہونے کے ساتھ ہی چار دھام اور پنچ کیدار میں سے بھی ایک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اب کیدارنات دھام پہنچ چکے ہیں سامنے آپ یہ مندر دیکھ رہے ہیں یہی وہ مندر ہے جس میں پورے دیش بھر کے نہیں بلکہ پورے وشو کے لوگ آتے درشن کرنے کے لیے اور آج ہمیں بھی یہ سوہ کے ملا کہ پدرنات دھام کے بعد ہم کیدارنات دھام پہنچ پہنچ پائے ہیں اور مجھے سانس لینے میں بھی تغلیب ہو رہی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آگر کے یہاں گر ہماری سانسیں بھی اگر اتنی دھیرے چلے تو ہمیں کوئی دیکھت نہیں ہے کیونکہ ہم بابا جی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور جلدی ہم بابا جی سے درشن کر کے ہم آپ کے پاس واپس لوٹیں گے کیدارنات دھام کے کپاٹ بند ہونے والے ہیں اس سے پہلے بھاکتوں کی بھاری بھیل بابا کیدار کے درشن کے لیے امڑ رہی ہے سابنا سموگ کے چینل ہے بریج موہن سنگھ رگوانشی نے بابا کیدارنات کے درشن کو آئے بھاکتوں سے بات کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شردھالوں کی بھیل یہاں لگاتار پڑھ رہی ہے اور ساتھنا ٹی ویز بات کو لگاتار میں درشن کو بتاتا رہتا ہے کہ اس دیش میں جو دھارنک اسطحل ہے ان کی اپنی الگ محتوطہ ہے اور یہاں پر لوگ لگاتا یہاں پہا ہے آپ کو یہ درشن کرنے پہلی باڑھا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں درشن کرنے آئے ہیں کیا بدرینہ جی سے کیا مانگنے والے ہیں آپ میں سو بھاری بچی بھاری کچھ آپ کو بدرینہ جی سے کیا بھولنا چاہیں گے آپ خاص طور پر دھام کیے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے بدرینہ دھام کیا ہے بہت اچھا سیسٹم ہے آگا برین سنکھے اچھا ہے آنا پینمی سخصر ہے یہ لوگ پوچھ لوگ ہیں جو اپنے اپنے اپنی پتہ کیا کرتے ہیں ایک ہمارے ساتھ ماتا جی من سے پوچھیں گے ماتا جی درشن کرنے آپ یہاں پر آئیں کیا کہنا چاہیں گے تو لوگ یہ ہمارے یہ ہمارے دیش کا آپ سنسکار دیکھ سکتے کہ لوگ صرف اپنے لئے نہیں مانگتے بلکن دوسروں کے لئے بھی مانگتے یہ ہمارے دیش کا سنسکار ہے میں کچھ اور بھی لوگوں سے پاچھت کرنا چاہوں گا کہ ان سے پوچھوں گا اور سر کیسا لگ رہا آپ کو یہاں درشن کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت شانتی نیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اب بتاتا ہے کہ بہت کشتوں کے بعد آتنی آپ بہت پاتا ہے تو آپ کیسے آپ نے سفر کیسے گیا یہاں پر اور کیسے پہنچے آپ یہاں پر اپنا کشتوں نہیں ہیں کاری سے ہم لوگ آئے ہیں رام سے باری آئے ہیں یہاں سے کاجل ملکل بھی کشت نہیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھلے ہی وہ کشتوں سے گزر کر کے یہاں پہ سردھالو آ رہے ہیں لیکن بابا جی کے اور بابا بدرینات دھام سے درشن کرنے کے بعد جو انہیں سکون ملتا ہے وہ اپنے آپ کو ساری انرجی دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کڈارنات دھام کی درشن کر چکے ہیں کڈار بابا کے ہم نے درشن کر لیے سادنا ٹی بی کے سبھی درشن لگتار آپ اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کا پورا کارکرم یہ دونوں دھاموں کے درشن آپ دیکھ پائیں گے جلدی ہمارے چینل کے اوپر اور آج ہم جب کڈار دھام پہنچے تو ہمارے ساتھ میں ایک اگوری بابا ہے اگوری بابا آپ کب سے ہیں کب سے بابا ہم چالی چالچ رہتے ہیں بابا یہاں کڈارنات دھام کی کیا وشیشتہ ہے بتائیے یہاں اپنے مایا بھولی شنکر ہیں ان کی ڈیلا نیاری ہیں اس کی مایا کو ہم بتانے سکتے ہیں بھولی جاتا ہے اور جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو کیا یہاں سے آشیراد ملتا ہے بابا آشیراد جو 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 تیسے باب ساتھ انا شب آشیراد میں اپنی سیوگی سے کہنا چاہوں گے ایک بار کرپیا جو ہے پورا ایک بیو دکھا ہے یہاں کہتانات مندر کا آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی آج ہالکی سوموار کا دن ہے تو سوموار کے دن سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے لیکن یہاں پر شرددالوں کی کمی نہیں چاہے وہ سوموار ہو یا منگلوار ہو یا بدوار یا کوئی بھی دن لگاتار یہاں بھیڑ بڑھ رہی لیکن سوموار کے دن خاص طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرددالوں کی یہاں پر بھیڑ کافی لگاتار ہے اور یہ سارے شرددالوں بابا کے درشن کرنے ہیں اور ہاں یہ بات سچ ہے بابا کسی کو خالی آدنے باہر بیسے ہیں اور یہ سارے شرددالوں لگاتار ان کے لئے آئے ہیں ان کو درشن کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شرددالوں باشید کرنے ہیں شودPکار جی کہاں سے آئے ہیں آپ اور درشن کے لئے کیوں کیسے آپ موٹیویٹ ہوئے آنے کے لیے آج ادھا دھام سے آئے ہیں یہاں آئے ہیں بابا جی کا نام بہت سنا تھا کئی سالوں سے اچھا تھی آنے کے لیے آج بابا جی نے اپنے آشیرواد دیا یہاں درسن کرتی تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ بہت ستھال لگی یہاں لگی یہاں لگی نہیں ہے کہ ابھی نیا کانسٹرکشن ہو رہا ہے سب نیا ہو رہا ہے دیرے دیرے سودھار ہوگا شیرام جی بہت جلد ویراجمان ہونے جا رہے ہیں آپ وہاں سے آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ بابا دھام کے بعد بابا کیدرنات کے بعد وہاں درشن کریں گے شیرام جی کو جب وہ وہاں پر ویراجمان ہو جائیں گے 22 جنوری کے بعد جیسے کی جو دیکھ ایک تیتھی نرداریت ہو رہی ہے وہاں پر بہت تیاری بہت جبردہ چل رہی ہے مودی جی کا وہاں بہت ہسنے ہے اور سائد انہی کے کارڑ وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پہلے بھی سرکاریں تھی سرکاریں آئیں گئیں لیکن کوئی دھیان نہیں دیا تھا یہ سرکار جب سے آئی ہے تب سے وہاں بہت دھیان دیا ہے روڈیں وہاں بڑی چوڑی کرنہ ہو رہی ہیں سارا اجودھیا کا نام پورے پیش پٹل پہ آ گیا ہے لوگ بہت سمبان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور وہاں کی کائیا کلب ہو گئی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ 24 تاریخ جو ڈیٹ نے بھاریت ہے مندر پرشاہ سرک کے دوارا اس کے پہلے ہی وہاں کا سوندری کرنہ ہو جائے گا اور بہت بذبت لوگوں کے درسن ہوں گے لوگ بہت اپنے آپ کو دھنے منائیں گے پورے بس سے لوگ وہاں آئیں گے تو یہ تھے ہمارے سے دیکھ شردہلو جو خاص صورت سے اتنی ادیا سے آئے ہیں اور یہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ادیا میں کس مرکار سے شریرام جی کے راجمان ہونے سے پہلے ہی وہاں بھاوتیاریاں ہو چکی ہیں ہم ایک اور شردہلو سے بات سیت کریں گے تو جسکران سنگھ جی کہاں سے آئے آپ اور بابا جی کے درشن کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے بابا یہاں سے کسی کو خالیات نہیں واپس بھیجتے ہیں آپ کو بھی نہیں بھیجیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آنے والے سبھی دھالو پوری طریقے سے بابا جی کے ترزاد ان کے درشن کے بعد سے کتہ ہی انہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ یہاں کتنی تکان ہے اور میں پھر سے اپنے سیوکی سے بولوں گا کرپہ ایک بار پورا اس مندر پر اگرانڈ کے پورا view دکھائیں ہمارے تسکوں کو یہ جو دھام ہے یہ آج یہاں پہ مائنس 0 degree centigrade سے بھی زیادہ یہاں پہ ڈھانڈ ہے لیکن لوگوں کی جو ہم کہتے ہیں انرجی ہے وہ انرجی کہیں نہ کہیں اس سے کالوں گے کوئی بھی طرح سے پراجت نہیں کر رہی ہے حال ہی میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات اترہ کھنٹ کے دورے پر گئے اور بدرینات میں درشن پوجن کیا اس کے بعد وہ یہاں سے کدارنات بھی گئے سی ایم نے برحمہ کپال میں اپنے پتروں کا اور گروہوں کا ترپن بھی کیا کدارنات کے بھب درشن کے بعد کہتے ہیں کہ جب تک نندی جی کے آپ درشن نہ کر لیں تب تک آپ درشن پورا نہیں مانا جاتا ہمارے ساتھ میں بابا جی ہیں جو سب کو آشیوات جائے ہیں بابا جی ہم ساتھنا تلیسے ہیں اور لوگ یہاں جو بھگت اتنے بڑھ بڑھ رہی ہے یہ کیوں اتنی بڑھ بڑھ رہی بابا بابا جی آپ یہاں کب سے ہیں بابا جی یہاں کہدارنات کے مکھ مانتہ کیا ہے میں آخر گر بابا بابا یہ مانتہ کیوں ایک نے زیادہ پورے بڑھ بی شنو بابا کی چکھتے کرو ہوں بابا کی چکھتے ہیں اگر بابا کی چکھتے ہیں وہ آدھے ہیں بابا یہ بول ہے کہ یہاں کا حفظ اہتی اس کے باؤوز پیش مندیر پر جراز még کوئی کسی پرکار کی کوئی دکھت نہیں ہوئی تھی اور یہاں پر پتھر آئے تھا اس کے بارے میں جو رہے گھٹنا کے بارے میں بتائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بابا جی نے مجھے بھی آشروات دیا ہے اور سادنا ٹی وی کے سب ہی ترشکوں کو بابا جی آشروات دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کیدارنات دھام آئے گا اس کے پاس کوئی سمسیاں نہیں رہے گا اس کے سب ہی سمسیاں سمدھانوں کا کیدارنات دھام سے میں بریج مہون سنگھ رگونشی اپنی سیوگی سپنا چارن کے ساتھ سادنا ٹیلیویجن کے لیے کیدارنات دھام سے پانچ راجے میں ہو رہے ہیں ویدان سبا چناب میں ایک راج تیلنگانہ بھی ہے اور یہاں پر بھی ویدان سبا چناب ہونے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ تیلنگانہ کے چنابی لڑائی بہت دلچسپ ہے نیا راجے بنونے کے بعد سے تیلنگانہ میں کیج اندرشکر راو کے سرکار ہے اور اسے کارن ایک بار پھر چنابی سمر میں بی جے پی کانگریس سمیت انیدل اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں تیلنگانہ میں ازدین اویسی کی اے آئی ایم ایم ایک بڑا فیکٹر ہے وہیں تیلنگانہ کے سیاسی حالات اور چناب سے جوڑی بری چرچہ کو ہمارے سیوگی شیکھر تریویدی نیدیش کے جانوانے ورشت پترکار شری کے وکرم براو سے بات چیت کی پہلی بات تو یہ سمجھنا ہوگا پریشتے بھونے میں کہ تیلنگانہ انج راجیوں کے چناؤں کے مقابلے الگ قسم کا ہے اور کئی ترک ہیں اس کے پاکش میں اس کے آلوشنا میں مثلاں تیلنگانہ راجی جو بنا تھا وہی ایک ویروتہ بھارس تھا تہی یہ ہوا تھا کاغیدارہ دیویشن میں 1926 میں راستری کانگریس نے کہ جب بھارت آزاد ہوگا تو بھارشاہ کے آدھار پر راجی بدیں گے اور بھارشاہ کے آدھار پر دیکھے پہلا تیلگو بھارشی راجی بدان ہاندرمدیش جس میں ہیدراباد نظام کو جوڑ دیا گیا تھا تو تیلنگانہ بنا راج کو توڑ کر اور بھارشاہی راج کو توڑ کر نئی بھارشا کیا اسی بھارشا کے دو ٹوکڑے ہوئے جو بڑا دکھت تھا تیلگو بھارشا کے ساب سے جو میری مہتر بھارشا بھی ہے تو یہ سے پریشتی بھو بھی دیکھنا پڑے گا ہم لوگوں کہ تیلنگانہ کیوں الگ ہے اور راجیوں سے یہاں دو خاص کر ترک ہیں دو پریستیتیاں ہیں جب تیلنگانہ کے بارے انہوں سوچتے ہیں تو گور کرنا پڑے گا تیلنگانہ چھتیزگر نئی ہے تیلنگانہ بھاگی راجیوں تلنا میں بھگری الگ ہے کیوں یہ راج بناتا ایک سنگرش کے بعد اور اس کا جو نیتا ہے اسی سنگرش کا ہیرو رہا KCR جنگی نامے پارٹی بنائے گی تھی تو آج کیا ستیتی ہے KCR کے پلس منس فیکٹر کیا ہے تو منس فیکٹر زیادہ ہے کیونکہ KCR کی کی جو جنو بھئیے کہوں گا ان کا جو جلادہار تھا KCR کا وہ کافی کٹا ہے ٹوٹا ہے دو کارن ایک تو مسلمانوں کافی نظری چلے گی وہ بہت سے ذریقے لوگوں کے جو پارمپری گروپ سے نظام ہیدر آباد کے بھارت سے ویلائی کے خلاف تھے ایک دوسرا کئی اور جاتیوں کو ناراض کرتے ہیں بیک ورڈ جاتیوں کو کیونکہ KCR نے وہ کیونکہ ویلائی جاتی کے ہیں تو ویلائی کوئی ماتو دے رہے ہیں ویلائی تھوڑا سمپند امیر بیک ورڈ جاتی کے لوگ ہیں لبیندار رہے راجے مہراجے رہے ویلائی سامراج جیزا رہے ہیں جو باقی جو جاتیاں ہیں انہوں کا بھی شک ہے کہ برامن گئے شتری گئے بہل ماں تو زیادہ خطر دا ہوگئے تو ایک پراکرتی شک ضرور ہے کیسی آئر کی پرتیق لیکن کیسی آئر چونکہ تلنگانہ راج کے سرشتی کرتا رہے ایک معنی میں ان کی بھوک ارتال کے نتیجے میں ہی چیدنبر اپنے باقع دے جا کے لوگ سباہ دا اس کیا تھا کہ ہم بائی فرکیشن بیباشن کریں گے آنے کا تو وہ کارل ہے جب چناؤں کے بات کرتے ہیں تو یہ متدان کی پرکریہ کو سوچنا پڑے گا کیا کہ تنگنگ پروسس سوچ کی پرکریہ کیا ہے وہاں کی مدداتا پر یہاں ایک اور بات یاد دیکھنی پڑے گی کہ راستری پارٹی یہاں لڑ رہی ہیں آنچلک پارٹی سے بیجپی کے پردیش ادھیاک شپوپندر سنچودری نے سپانیتا سوامی پرساد موری پر نشانہ سابھا انہوں نے کہا کہ سوامی پرساد موری مانسک دیوالیاپن کی اور بڑھ رکھے ہیں ایک طرف اکھلیش شادب مٹ مندیروں کے درشن کر رکھے ہیں اور دوسری طرف سوامی پرساد موری جو لگاتار سناتندھرم کا اپمان کر رکھے ہیں سماجوادی پارٹی کنفیوزڈ پارٹی ہے سماجوادی پارٹی کو اپنے منوستیتی صاف کرنی چاہیے وہیں دوسری طرف یو پی میں منتری منڈل وستار اور اوم پرکاش راجپر کے بیان پر بولے راجپر ہمارے انڈیے کے ساتھی ہیں انہیں گڑ بندھن کی سیما میں رہ کر اپنے بات کہنی کی سوطن ترتا ہے ہم سب مل کر مودی جی کو دوہزار چوبیس میں بڑی سفلتہ دلانے کا کام کریں گے سوامی پرساج جی سماجوادی پارٹی کے بڑے پتادکاری ہیں راستے مہ منتری ہیں اور وہ لگاتار ساناتن کے بارے میں ہندو دیوی دیبتاؤں کے بارے میں ہمارے پوجہ سادو سنتوں کے بارے میں اور ابھی ماتا لکشمی کے بارے میں جس پرکار سے انہیں ٹپنی کی وہ نشتر روپ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مانسک دیوالیا پنکی اور آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری اور سماجوادی پارٹی کے راستے دیکھ جی مٹھ مندروں کے درسن کر رہے ہیں ابھی کہ دارناچ جی مہاراج کے درسن کر کے آئے ہو وہ مندر بنوانے کا بھی آسواسن لوگ کو دے رہے ہیں تو سماجوادی پارٹی کنفیوج ہے اور سماجوادی پارٹی سوامی پرساج جی کے جو بیانباجی ان کی ہے جس پرکار کا بیانباجی وہ کر رہے ہیں سناتن کے بارے میں دھرم گروہوں کے بارے میں دھرم گروہوں کے بارے میں جس سے لاکھوں لوگ کی کروڑوں لوگ کی آستہ جڑی ہوئی ہے تو سماجوادی پارٹی کا اس میں کیا دیکھرت مت ہے یہ سماجوادی پارٹی کو جرور بولنا چاہتا ہے لگناو میں یوپی بی جے پی پردیش پروکتہ علوک عوستی نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ سوامی پرساج موریہ کا ویرود سماجوادی پارٹی کے اندر سے ویرود ایک چھلاوا ہے اکھیلیش رادب لگاتار موریہ کے دوارہ سناتن پر پرہار کروا کر اپماند کروا رہے ہیں یہ اکھیلیش رادب کا سوچا سمچھا ایجنڈا ہے انہوں نے کہا کہ تشتی کرن کو پشٹ کرنے کے لیے سناتنی ہندووں کے خلاف زہر اگل کر اپماند کروانے کا جو ایجنڈا چلوا رکھا ہے اکھیلیش رادب جی کو جنتہ ماف نہیں کرے گی پرساج موریہ کا ویرود ان کی پارٹی کے اندر سے ہو رہا ہے لیکن یہ سب درخوا دے کے راجنی تھی ہے اکھیلیش یادہیوں کی یوجنا سے سوامی پرساج موریہ لگاتار سناتن دھن پر پرہار کر رہے ہیں اپماند کر رہے ہیں اور لگاتار ہمارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں انرگل پرلاپ کر رہے ہیں اس لیے انتر ویروت کی آؤ سکتا نہیں ہے جب تک کی سمائے بادی پارٹی کے ادیاکش اکھیلیش یادہو سوامی پرساج موریہ کو پارٹی سے بہار نہیں نکالتے ہیں تب تک یہ نہیں مانا جا سکتا ہے کہ یہاں جو ہے اس پر ان کی سہمتی نہیں ہے اتر پردیش کے مکشمنتری یوگی آدھتی ناتھ نے مدر پردیش کے اشوک نگر ویدان سبا شیطر میں جنزبہ کو سمبوت ہت کیا اے زوران سی ایم یوگی نے سرکار کی اپلبدیاں گنائی اور ویپکش پر خملہ بولتے نظر آئے ہیں وہی سی ایم نے کیا کچھ کہا ہے سناتے ہیں آپ کو سناتے ہیں آپ کو emНانسپی پونٹی تھی کی جنر کھ� acontecری کی کیا تو لائے بہت پاہ رانمکٹی تھی آس جتصل ہemiaد کی اس infringر پر جنر کھنٹ میں ہواھ بد ماتا کی جانس به içانس پہور سان سنان سک dessر اللہ سکر ہے ہور کتول چپ ہوں جانسپی پونٹا کے کچھ قیدو کہ اپنی سنبھادت کے اپنے پیش کرنے کے لئے پیم ان کی جنات بھون کے بھین غیب اوپر پر آپ کو دھرکو بھائی مون کا اور ساتھی سات جلجات کے دیوستی آتی بنائی اور سب کامی لکھا ہو بھائی مون کا ہمارک مہارک ہے کہ ہمارک ایک نئے دارت کا پسند کر رہا ہے ایک ایک مہارک جو سپریدی کی اکمیت نہیں پتنان ساکیت کرتے ہوئے ہمارک کے سورتانیس کروڑن زنبان اس کے برمے ہیں ایک نئی ہمارک کی بہترکنا تو سکار کرتا رہا ہے پڑتا ہمارک کا بیسے گستر پرکس ہر ہمارک کے سنبان کو ہر کے سنبان کو آتا ہے فلحال کے لئے میرے ساتھ اس بولیٹن میں بس اتنا ہی نمازکار